وہ اپنے ہر فعل میں اور اپنے ہر کام میں محبولہ شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک اس کی ذات میں ہے نہ اس کا کوئی شریک اس کے صفات میں ہے نہ اس کا کوئی شریک اس کے اس افعال میں ہے اور ربویت میں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک اس کی عبادت میں ہے یہ ہے مذہب تشیع قرآن کی نگاہ میں بھی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بھی جو اس کے ایمان لگتا ہے وہ باواد بلن صلوات رہے ہیں یہاں سے یہ دھوکہ نہ ہونے پائے کہ جب ہم ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں مانتے اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں مانتے تو اس کے بعد ہم موجزات کے منکر ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم کرامات کے منکر ہو جائیں اور کیا یہ ہم کہیں کہ اس کائنات میں موجزانہ تبدیلیاں نہیں آئیں اور موجزہ پر حق نہیں ہے جس طرح ہم اللہ کو اپنی توحید میں وحدہ لا شریک مانتے ہیں ایسے ہی ہم موجزات کو بھی برحق مانتے ہیں کرامات کو بھی برحق مانتے ہیں لیکن فرق ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ ضروری ہے کائنات کا نظام چلانا اور ہے اور کائنات میں کوئی خلاف عادت تبدیلی ہونا یہ مسئلہ کچھ اور ہے جس کی چھوٹی سی واحد ایک چھوٹی سی مثال ہے سورج کا طلوع و غروب یہ روزانہ کا عمل ہے یہ عالم کے نظام کا ایک حصہ ہے منظوم شمسی کی مرکزی حیثیت ہمارے سورج کو حاصل ہے اور اس کا طلوع و غروب اس زمین پر بھی حسندہ داد ہے دیگر سیاروں پر بھی حسندہ داد ہے یہاں کی نشونوہ پر بھی حسندہ داد ہے اور حیوانی زندگی پر بھی حسندہ داد ہے اس کی تماظت اس کی حرارت اس کا نور اس کی روشنی اور اس کا یہ سارا سسٹم یہ ہماری اس پوری پورے نظام کا ایک حصہ ہے لیکن اس کا روزانہ طلوع و غروب یہ تو عالم کائنات کے ایک نظام کا حصہ ہے لیکن اگر کبھی کسی بولی سے سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے تو یہ موجزہ ہے یہ کیا ہے موجزہ ہر زندے کا قوت ہو جانا یہ ہمارے نظام عالم کا ایک حصہ ہے لیکن اگر علی کی تھوکر سے مرتع زندہ ہو جائے تو یہ کیا ہے موجزہ موجزات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ ہم اس بات پر ایمان لکھتے ہیں کہ جس طرح تفویز و غلو پہ عقیدہ رکھنا شرک و کفر کا باعث ہے اور موجب لانت ہے اسی طرح موجزات و کرامات کا انکار بھی کفر ہے اور موجب لانت ہے موجزات کا انکار قرآن کے انکار کے بترادف ہے کرامات کا انکار قرآن کے انکار کے بترادف ہے کیا ہمارے سامنے قرآن مجید نے ان موجزات کا ذکر نہیں کیا کہ کس طرح قوانین جاریہ الہی کے خلاف عمل ظاہر ہوئے اور موجزہ بن کر ان حسنیوں کی صداقت اور عظمت کو ثابت کرتے رہے کہ جن کے ہاتھوں پر یہ موجزات ظاہر ہوئے مثلا آگ کا گلزار ہو جانا اچھا کا اجدہا بن جانا بہتے دریائے کے پانی کا روک جانا اس میں راستے کا بن جانا پتھر سے ناکہ کا نکل آنا لگائے کے دوشتے ایک ہردہ انسان کے زندہ ہو جانا اور اپنے قاتل کی خبر دینا انگلی کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا دوبے ہوئے سورج کا واپس نکل آنا ہاتھوں پر پتھروں کے سنگریلوں کا تصویح پڑھنا سوس مار جیسے جانور کفصی عربی زمان میں ترود و رسالت کی دواہی دینا پاؤں کی ٹھوکر سے میت کا زندہ ہو کر اٹھ بیٹھنا ایک اونگلی کی طاقت سے قلعہ خیبر کے وزنی ترین دروازے کا اکھڑ جانا دھوپ میں بدن ہونا اور سایا نہ ہونا بدن پر کسی مکھی کے بیٹھنی کی جرت نہ ہونا کپڑے پر پنی ہوئی ایک شیر کی تصویر کو عمر دینا اور اس کا شیر بن کر دشمن خدا کو کھا کے پھر تصویر بن جانا یہ سیکلوں موجزات و کرامات ہیں جو تنبیاء و رسول حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے سچ نائبین احمی اہل وید علیہ السلام سے ثابت ہیں ان میں شک کرنا کھلی گمراہی ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے قرآن کا انکار ہے یہ بات این حکمت الہی کے مطابق ہے کہ اس نے چونکہ ایک نظام یہ بنایا ہے کہ میرے مقابلے میں جو جھوٹا دعویٰ کرے گا میں اسے مجبور نہیں کروں گا اگر کوئی نبوبیت و علوہیت کا دعویٰ کرے اگر کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اگر کوئی امامت و ولایت کا دعویٰ کرے تو کرتا رہے جھوٹا دعویٰ میں نے اسے اختیار دیا ہے نہ میں اس کی زبان کو بند کرتا ہوں نہ اس کی توالائی کو سند کرتا ہوں فیرون و نمرود نے رب العالمین ہونے کے دعویٰ کیے مسائل میں قذاب اور سجاہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا یزید صفت بہت سارے لوگ امامت کے اور خلافت کے تخت پر چڑھوے تھے اور ایک دن نہیں ورسو زندہ رہے اور اپنی اس ساری ظالمانہ کابش کو وہ انجام دیتے رہے نہ کسی کی آنکھیں نکلیں نہ کسی کی ٹانگیں ٹوٹیں نہ کسی کی گبدن کو دبایا گیا اللہ اگر چاہتا تو یقین ان اپنے ربویت کے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب کو تباہوں پر بات کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ حکمت کا تقاضی یہ ہے میں نہ کسی جھوٹے لب کے دعوے کو روکوں گا نہ میں کسی جھوٹے لبی کے دعوے کو روکوں گا اگر چھوٹے بھی دعوے کریں گے تو تیر سچے ان کی پہچان کیسے ہوگی چھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کیسا ہوگا تو اس نے پھر اس لیے یہ فرمایا کہ پھر میں اپنے سچوں کے سچے دعوے کو جن کو میں نے نبی بنایا ہے ان کی نبوت کے دعوے کو جن کو میں نے رسول بنایا ان کی رسالت کے دعوے کو جن کو میں نے ولی بنایا ہے ان کی ولاد کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں اپنی اس کائنات میں ان کے حکم کے مطابق تبدیلی کی اجازت ہوں